امبی اکرام اور اولیاء ازام کی ظاہری حیات طیبہ میں اور ان کے وسال کے بعد ان کی ارواح سے استمداد استعانت اور استغاثہ اور مدد طلب کرنے کو بعض لوگ حقیقت و مجاز ذاتی اور عطائی کے فرق کو فراموش کر کے بالے تاک رکھ کر اس کو شرک کرا دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مشرک کرا دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر چونکہ شرک اور توحید کے حوالے سے یہاں بات کی جاتی ہے تو شرک اور توحید کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ شرک اس کو کہتے ہیں اور توحید کیا ہے شرک کہتے ہیں اثبات شریک فی الالوحیہ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس اور بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبدت الاسنام شرک کہتے ہیں اثبات شریک فی الالوحیہ کسی شریک کو اللہ رب العزت کی الوحیت میں شریک ٹھہرا دینا اس کے لئے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ثابت کرنا اس معنی میں کہ اس کو واجب الوجود مانے جس طرح کے مجوسی کرتے ہیں اور بمعنی استحقاق العبادہ یا اس کو عبادت کا مستحق جان کر اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں اس کو شریک ٹھہرائے جس طرح کے بتوں کی پوجہ کرنے والے بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ بھی شرک ہے یہ شرک ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت کے ساتھ الوحیت میں شریک کرنا یعنی اس کو واجب الوجود ماننا یا اس کو عبادت کے لئے مستحق اس کو ماننا یہ شرک ہے اور توحید اس کے بالکل الٹ ہے توحید ہے اعتقاد الوحدانیتے یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقتائی کا تنہائی کا یقتائی کا اعتقاد رکھنا اے آدم المشارکت الغیر لہو فی الالوحیہ یعنی الوحیت میں اس کے ساتھ کسی بھی شریک کو کسی غیر کو اس کا شریک نہ ماننا یہ توحید ہے تو توحید اور شرک کا جو کنسپٹ ہے اور یہ تعریفات ہیں ان کے واضح ہو جانے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلم مومن اللہ رب العزت کو بہدہو لا شریک ماننے والا اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو واجب الوجود نہ مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کا مستحق نہیں مانتا وہ اگر کسی اللہ کے بندے سے استیانت کرتا ہے مدد طلب کرتا ہے تو یقیناً اس کو خدا سمجھ کے نہیں اس کو الہ یا معبود سمجھ کے نہیں بلکہ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ اخیدہ راکے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت دی ہے اللہ کی دی طاقت سے یہ میری مدد کر سکتا ہے اور میری استیانت کر سکتا ہے یہ عقیدہ رکھے کوئی مسلمان کسی سے استیانت کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے بھی متلقا استیانت کو شرک قرار دیا جائے تو پھر قرآن مجید اور احادیث تغیبات میں جہاں استیانت کا اللہ کے محبوبوں سے اللہ کے بندوں سے اور اللہ رب العزت کی مخلوق سے استیانت کا ذکر ہے اس کو کس طرح جسریفائے کریں گے اس کو شرک سے کس طرح نکالیں گے اس کی مثالیں میں انشاءال آگے پیش کروں گا تو سب سے پہلے یہ بنیادی طور پر یہ فرق سمجھنا ضروری ہے شرک کی تعریف اور توحید کی تعریف اور ساتھ تمہیدن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے ذاتی اور عطائی کا فرق اسناد حقیقی اور اسناد مجازی کا فرق ایک چیز اس کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف ہو تو اللہ کی طرف اس کی نسبت حقیقی اور ذاتی اور جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو بندے کی طرف اس کی نسبت آتا ہی ہے قرآن مجید میں اس کی بے شمار متعدد مثالیں موجود ہیں ان میں سے چند مثالیں پیش کر کے انشاءاللہ بات آگے چلاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورة شورا کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا یحابو لمن یشاء اناثاں ویحابو لمن یشاء ذکورا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی آتا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی آتا فرماتا ہے یحابو وحابا یحابو ہی باتاں یعنی دینا کسی کو عطا کرنا آپ دیکھو یحابو فیل مزارے یہاں استعمال ہوا کہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے اسی یہاں بوسے سورہ مریم کی آیت نمبر انیس میں واحد متقلم کا سیغہ استعمال ہوا اور اس ہیبا کی نسبت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف یہاں موجود ہے جناب جبریل علیہ السلام سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا انا رسول ربی کی لی آہابہ اللہ کی غلامن زکیہ کہ اے مریم میں تمہارے رب کا بیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا رسول ہوں تمہارے پاس آیا ہوں لی آہابہ وہ جو پیچھے گزرا سورہ شورہ آیت نمبر انیس میں یہاں بوس اور اسی یہاں بوسے واحد متقلم کا سیغہ لی آہابہ تاکہ میں تمہیں دوں غلامن زکیہ ستھرا بیٹا دیتا تو بیٹے اور بیٹیں اللہ دیتا ہے لیکن جناب جبریل کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں لی آہابہ اللہ کی غلامن زکیہ تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا میں دوں عطا کروں تو جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے وہاں حقیقی اور ذاتی نسبت ہے اور جب جناب جبریل اللہ کی جو مخلوق اللہ کے بندے ہیں ان کی طرف ہبا کی نسبت ہے تو وہاں نسبت عطائی ہے یعنی انہوں نے جو دینا ہے وہ اللہ کی عطا سے اگرچہ ان کی طرف ڈائریکٹ اس کی نسبت ہے لیکن وہ ذاتی طور پر اس کے مالک نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی عطا سے وہ ان کو ستھرا بیٹا دینے کے لیے تشریف لائے ایک اور مثال قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ خالق کل شیع ہر شیع کا خالق اللہ ہے یہاں اللہ رب العزت جلنہ شانہو کی طرف نسبت ہے تخلیقی پیدا کرنے کی حقیقی اور ذاتی اللہ رب العزت ذاتی طور پر اور حقیقتاً چیزوں کو پیدا کرنے والا کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ سورہ آلی عمران کی آیت نمبر انچاس میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ رب العزت نے حقیقتاً بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطینی کا حیعت طیر میں پیدا کرتا ہوں میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مورت صورت پرندے کی فانفخ فیہی فیکون طیرم بإذن اللہ پس میں اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے اخلق اللہ خالق کل شئی ہر شئی کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے وہاں نسبت حقیقی اور ذاتی ہے اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر انچاس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ اخلق لکم وہاں نسبت جو ہے وہ عطائی ہے یعنی وہ عطائی طور پر اللہ رب العزت کی یہ طاقت دینے سے یہ عمل کر رہے ہیں تیسری مثال سورہ زمر کی آیت نمبر بیالیس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جانوں کو موت اللہ دیتا ہے اللہ فوت کرتا ہے جانوں کو یعنی موت دیتا ہے اللہ جانوں کو یہاں فوت کرنے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے حقیقی اور ذاتی اور یہی سیغہ استعمال ہوا قرآن مجید میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر گیارہ میں قل یتوفاکم یتوفاکم ملک الموت اللہ بکل بکم ثم إلى ربکم ترجعون اے مابو فرما دیجئے تمہیں فوت کرتا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ موت دیتا ہے اللہ فوت کرتا ہے اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا کہ تمہیں موت دیتا ہے فوت کرتا ہے ملک الموت اب وہاں نسبت حقیقی ذاتی اور یہاں جناب ملک الموت علیہ السلام کی طرف نسبت جو ہے وہ ان کو یہ جو طاقت ہے وہ عطائی طور پر ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمائیے تو حقیقی ذاتی حقیقی اور مجازی ذاتی اور عطائی کا فرق جو ہے قرآن مجید کی ان آیات میں کرنا پڑے گا بندے کو جو طاقت اور شان ہے اور بندے کے پاس جو قوالٹی ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے تو جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ کر انبیاء علیاء اور صالحین سے استعانت استغاثہ یا امداد ان کی ارواح سے اس نیت اور عقیدے کے ساتھ طلب کرتا کہ ان کو اللہ نے یہ پاور اور طاقت عطا کیا اور ان کی ارواح اللہ رب العزت اللہ شانوں کی دیت طاقت سے مدد کر سکتی ہیں تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے اور عصرہ بے باقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات بات پہ شرک کے فتوے لگانا اور بات بات پہ شرک کی تحمت لگانا اسناد حقیقی مجازی اور ذاتی عطائق کا فرق کیے بغیر یہ کل لوگوں کا شیوہ ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ منافقین کا طریقہ میں اس پر انشاءاللہ پروپ پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس جو سید الموحدین ہیں جو اس کائنات کو توحید کا سبق اور درس دینے کے لئے تشریف لے کے ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس اور حضور کے صحابہ پر یہودیوں نے شرک کی تحمت لگائی اور صحیح حدیث ہے مسلم احمد ابن حنبل میں اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کو تین ہزار سات سو اٹھتر نمبر سنن نسائی میں لے کیا ہے اور سنن نسائی کا ایک دوسرا نسخہ ہے اس میں تین ہزار آٹھ سو چار نمبر ہے یعنی اسلام تری سکسی جو آبیوں کی آب ہے اس میں تین ہزار آٹھ سو چار نمبر اس کا موجود ہے یہ سنن نسائی میں اور مسلم احمد ابن حنبل میں چھبیس ہزار پانچ سو تریپن نمبر حدیث ہے حضرت قتیلہ بنت سیفی الجہنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیوں کا عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں آیا اور آ کے اس نے کہا یا محمد نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون اے محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو یہ کون کہہ رہے ہیں یہودی آ کے کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں سید الموحدین جو ساری کائنات کو توحید کا سبق اور درس دینے کے لیے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس حضور کو آکے یہودیوں کا عالم کہتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ لولا انکم تشرکون تم لوگ اچھے ہوئے اگر تم شرک نہ کرو اور سنن نسائی میں الفاظ یہ ہیں انکم تنددون و انکم تشرکون تم اللہ کے برابر کرتے ہو اور تم شرک کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کے جواب میں فرمایا سبحان اللہ ومازاکہ اللہ پاک ہے وہ کیا ہے جو تم ہم پر ہمارے اوپر تعمت لگا رہے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ تو اس نے کہا کہ وہ یہ کہ آپ کے آپ لوگ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ہوا شیطہ یعنی آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ہوا شیطہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں والقعبہ یعنی قعبے کی قسم تو یہ شرک ہے اگر تم یہ شرک چھوڑ دو تو تم اچھے لوگ ہوں اب یہودی کی تحمت دیکھیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس اور حضور کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی نعوذ باللہ شرک کی تحمت لگا دی تو اب یہ شیوہ کن کا ہے اہل توحید پر بلا وجہ حقیقی و مجازی اور ذاتی و رتائی کے فرق فرق و بالا تاک رکھ کر شرک کی تحمت لگانا یہ یہودیوں کا طریقہ اور یہودی کا میں نے حوالہ دے دیا سنن نسائی 3778 نمبر حدیث اور مسلم آحمد بن حمبل 26553 نمبر حدیث ہیں اب اس حدیث میں ذرا تھوڑی سی وزاد کرنا ضروری ہے کہ جب سرکار دوال میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے سامنے اس یہودی نے یہ اتراز کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور بلا کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے آئندہ کے بعد واو کی جگہ پہ سمہ کی تبدیلی کر لینی ہے یعنی تم جو کہتے ہو نا کہ ماشاء اللہ وشیطہ تو آئندہ کے بعد تم نے یہ کہنا ہے ماشاء اللہ وشیطہ یعنی جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو آپ نے واو کی جگہ پہ سمہ کی تبدیلی کر لینی ہے اس حدیث کو پانچ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا ہے حضرت قتیلہ بنت سیفی الجہنیا حضرت سیدنا عضافہ بن یمار رضی اللہ تعالی عنہم حضرت طفیل بن سخبرہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت موجود ہے مختلف واقعات کے ساتھ اس پر انشاءاللہ تفصیلی میں گفگو کروں گا اس روایت کے بعض جو تورک ہیں جس میں عجلا بن عبداللہ القندی القوفی الشععی راوی ہے اس کے جو بیان کردہ جو تورک ہیں اور جس میں مرکزی راوی ہے اس روایت کو خصوصا غیر مقلدین پیش کرتے ہیں اور ابن عبداللہ ابن نیدی نے اپنی کتاب کتاب و توحید میں بھی اس روایت کو پیش کر کے شرک ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے اسمیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویت الیمان میں اس ایک طریق کو پیش کر کے اس سے شرک ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے اور اسی روایت کو مسلم احمد ابن حمل کے حوالے سے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس سے جو مربی طریق ہے عجلا بن عبداللہ القندی الشععی ہے جس میں وہ مرکزی راوی ہے اس کو مرزا نے اپنے ریسلٹ پر اپنے نمبر تھری جس کا عنوان ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں پیش کی انشاءاللہ اس پر میں تفصیلن گفتگو کروں گا تو یہاں صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ شرکی تحمد جو لگائی گئی ہے یہ یہودیوں کی طرف سے لگائے گی اب کیوں لگائی ہے وہ لگائی ہے انہوں نے حقیقی اور مجازی اور ذاتی اور رتائی کا فرق کیے بغیر اب سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو حرف کو چینج کرنے کا حکم دیا وہ اس لیے نہیں کہ نعوذ بللہ یہ شرک تھا اور حضور نے کہ سامنے پہلے صحابہ اکرام شرک کرتے تھے اور نبی رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ان کو منع کر دیا کہ تم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہودیوں کی طرف سے یہ اتراز آ گیا کہ یہ شرک ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس لیے کہ صحابہ اکرام یہ مسلسل کہتے آ رہے تھے اگر نعوذ بللہ اس چیز کو شرک کرا دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ صحابہ اکرام پہلے شرک کرتے تھے اور حضور نے ان کو منع نہیں کیا سرکار توائے ہی توحید سکھانے کے لیے اور اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہودیوں کے عالم کے توحید سکھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو توحید کا پتہ چلا اس سے پہلے تو نعوذ بللہ صحابہ شرک کرتے حالی عزباللہ تعالی حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے عجلہ آئمہ محدثین کے حوالہ جات موجود ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع مشکل مشکل آثار میں بھی اسی روایت کو بیان کر کہ انہوں نے لکھا یہ پہلے مباتا پہلے مباتا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا امام نبی رحمت اللہ علیہ نے ریاض و سالحی نے پورا چپٹر اور عنوان اس بات کا قائم کیا ہے کہ ماشاءاللہ وہ شیطہ پہلے کہنا جائے سر بعد مکرو ہو گیا یعنی اس کے قرآن کا بیان اس کے شرک کا بیان نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اس کے شرک کا بیان یہ کہا کہ اس کے مکرو ہونے کا بیان کیوں مکرو اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ باؤ کو منع کر دیا اور کہا کہ ماشاءاللہ وہ شیطہ کی جگہ پہ تم نے کہنا ماشاءاللہ سمہ شیطہ تو پر انشاءاللہ اس پر پوری تفصیل جو ہے وہ ڈیٹیل اسی حدیث کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو دوسرا حوالہ جو منافقین کی طرف سے ہے کہ منافقین نے بھی شرک کا فتوہ لگایا اور شرک کی تحمت لگائی تفسیر کی موتبر اور مصرند کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی یہ سن کر منافقین نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام ان کو رب اور خدا بنا لیا تھا ہم بھی ان کو رب اور خدا بنا لیں نعوذ باللہ سورة النساء کی آیت نمبر اسی کی تفسیر میں امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب زاد المصیر میں یہ تفسیر کی کتاب ہے امام ابن الجوزی کی تفسیر زاد المصیر اور یہ امام بغوی کی کتاب ہے تفسیر معالم تنزیل اور اسی طرح امام فخر دن راضی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اور علامہ علوسی نے تفسیر علمانی میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ منافقین نے کہا یہ محمد نعوذ باللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے رب بنا لیں جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تو اب اس بات پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر نعوذ باللہ شرق کی تومت لگائی اور اسی طریقے سے خبارج کا وہ گروہ جنہوں نے مولا علی مجھ سے شرق خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم اور حضرت امیر محاوی رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی کو واقعہ تحقین کی وجہ سے نعوذ باللہ مشرق تو وہ بھی وجہ یہ تھی قرآن مجید کی آئے سورہ یوسف کی پرتے تھے کہ اللہ کے لئے کسی کا حکم نہیں ہے لہذا چونکہ معاویہ اور علی نے دونوں نے حاکم مقرر کر کے شرق کیا ہے لہذا دونوں نعوذ باللہ تعالی مشرق ہو چکے ہیں اور پھر مولا علی کے یہاں تک کہا کہ اور امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص علی میں ربایت نمبر ایک سو پچاسی اسی کو بیان گیا اور امام مسلم رحمت اللہ صحیح مسلم دوزار چار سو اٹسر نمبر حدیث لے کے جب مولا علی نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمائے کلمہ تو حق قلیمہ حق ہے لیکن انہوں نے مطلب اس کا غلط لیا تو یہ ذاتی اور حقیقی اور مجازی کا فرق کیے بغیر اس طرح کی شرکی تومت لگانا یہ 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 یہودیوں کا طریقہ خبارج کا طریقہ اور منافقین کا طریقہ ہے مومن مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کا فرق کر کے چلتا ہے تو اب ان تمہیدی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء اللہ اور انبیئے کرام علیہ مسلمات و تصریمات کی ظاہری حیات طیبہ میں اور ان کے وسال کے بعد ان کی ارواح سے استیانت اس نیت کے ساتھ اگر کسی کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے ذاتی عطائی اور حقیقی مجازی کا فرق سامنے رکھ کر اب اس کو شرک ثابت کرنے کے لیے جن چیزوں کو سہارا لیا جاتا ہے اور جن آیات کو پیش کر کے جن آیات کو پڑھ کے اس کو شرک ثابت کیا جاتا ہے ان میں سے بالخصوص جو آیات صورت الفاتحہ کی کہتے ہیں یہ قرآن میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو چونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا اور استیانت کرنا شرک ہے لہذا جو ہے وہ انبیاء اولیاء سے استیانت اور امداد شرک ہے اسی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا کا نستائین یا اللہ ہم تجھ ہی سے استیانت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس میں مطلق استیانت میں حصر ہے یا کہ استیانت حقیقی میں حصر ہے اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ مطلق اللہ کے علاوہ کسی اور سے استیانت کرنا شرک ہے تو پھر حکیم سے دعائی مانگنا بھی شرک ہوگا امیر سے ملازمت مانگنا بھی شرک ہوگا کسی حکمران سے دنیاوی مدد مانگنا بھی شرک ہوگا کیونکہ یہاں مطلق ہر قسم کی استیانت اللہ رب العزت سے اللہ کے علاوہ مطلق کسی سے استیانت کرنا شرک رہ دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ کسی بھی قسم کی استیانت ہوگی وہ زندہ سے استیانت ہو تب بھی شرک ہے وہ جو ہے وہ کسی اللہ کے نبی ولی سے ہو تب بھی شرک ہے اور کسی دنیا دار سے ہو تب بھی شرک ہے جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی حدیث تیبات کو اٹھا کر دیکھ لیں یہ مطلب جو ہے وہ ہرگز قرآن اور حدیث اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل وسلم سے جو روایات اور احادیث ثابت ہیں بالخصوص سنن نسائی میں 3687 نمبر حدیث اور اسلام 360 عیب جو وہابیوں کی عیب اس میں سنن نسائی کا نمبر 3718 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی بار گیا اقدس میں ایک قبیلہ آیا تو آپ علیہ صلی اللہ نے ان کو فرما کہ تم زہر کی نماز کے بعد آنا اذا سلیت زہرہ جب میں زہر کی نماز پڑھ لوں تو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کے یہ کہنا انہا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں مؤمنین پر انہا نستعین برسول اللہ وہی ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو حضور نے خود کہا کہ جب میں زہر کی نماز پڑھ چکو تو تم نے آکے کہنا انہا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین کہ ہم مؤمنین پر اللہ کی رسول سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہاں تو مطلق اگر مراد لیا جائے استعانت کو کہ مطلقا استعانت اللہ کے علیہ کسی سے کرنا شرک ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا اللہ شرک کی تعلیم دے رہے حضور خود برمار کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل 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 ذات اکدس کی بارگاہ اکدس میں حضرت سیدنا ربیہ اسلم رضی اللہ تعالی جب حاضر تھے سحی مسلم میں ایک ہزار چورانویں نمبر حدیث ہے اور سنن ابی دعوت میں ایک ہزار تین سو بیس نمبر اور مسلم احمد ابن حمبل میں سولہ ہزار پانچ سو نماسی اور سولہ ہزار پانچ سو اٹھتر نمبر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآل نے حضور کو وضوع کروایا آپ نے فرمایا سل ربی اور سنی عبی دعوت میں اور مجم احمد ابن حمبل میں اور مجم تبرانی لفظ یہ ہے سل ربی مانگو مجھ سے آتیتو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا یہ نہیں کہا اللہ سے مانگو کہا سل نی آتیتو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو حضور ربی رضی اللہ تعالی نے حضور کی بارک اقدس میں کس چیز کا سوال کیا اس چیز کا جو چیز ما ما فوق الاسباب ہے یعنی بظاہر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسباب کے تحت کسی کو دی جا سکے یعنی اس طرح نہیں کہ کچھ جیب میں پیسے تھے انہوں نے پیسے مانگ لیے اور آپ دروہ دینار ان کو عطا کر دیے یعنی وہ چیز مانگی جو ما فوق الاسباب ہے جو بظاہر انسان کے ہاتھ میں اسباب کے تحت نہیں ہوتی وہ کیا مانگا حضور میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا جنت میں پروس عطا فرما دیں حضور نے یہ بھی فرما کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اور صحابی نے کہا کہ میں آپ سے مانگتا ہوں تو کی ان حدیث تیبات سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے بندے سے مانگتا سوال کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے دے رہا ہے تو یقینا شرک نہیں یہ توحید کے منافی نہیں ہے اور واقع صورت النمل میں جو حضرت آصف بن برخیہ کا صورت النمل کی آیت نمبر چالیس میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ جب ملک بلکیس کا تخت مگوایا تو یہ تخت بھی آصف بن برخیہ ما فوق الاسباب لے کیا ہے ملک سبا میں تخت پڑھا تھا کہا کہا کہ اس شخص نے کہا جس کے بس کتاب آنکھ جب کنے سے پہلے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے لے کہ یہ تخت لانے والا آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ منشی تھا آصف بن برخیہ ملک سبا سے ایک آنکھ جب کنے سے پہلے تخت سلیمان علیہ صلی اللہ کی کی بارگاہ میں حاضر کر رہے سوال یہ کس طاقت سے کر رہے یہ کون سی طاقت تھی آج اس قدر ترقی آفتہ دور میں آئی تک ایسی کوئی ٹیکنولوجی نہیں ہے کہ دیوار کے باہر سے کوئی چیز پڑی ہو ایک آنکھ جب گنے سے پہلے وہ دیوار سے اندر مکان یا کمرے میں کوئی لے آئے آئے تک ایسی کوئی ٹیکنولوجی نہیں ہے لیکن ہزاروں سال پہلے آصف بن برخیہ نے اللہ رب رب کی دی ہوئی طاقت سے ملک سوا سے وہ تخت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور روح جو ہے وہ انسان کی نہیں مرتی یعنی انسان کی جو موت ہے ڈکت ہے وہ کیا ہے روح کا جسم سے نکل نکل یہ موت ہے تو روح جسم سے نکلنے کے بعد بھی مرتی نہیں ہے اب آصف بن برخیہ جو لے کی آئے ہیں تخت جسمانی طاقت سے یقین روحانی طاقت سے وہ تو وہ بیٹھے ہیں لیکن روحانی طاقت سے سلیمان کی بارگاہ میں اس تخت کو آصف بن برخیہ نے پیش کر دیا تو روحانی طاقت طاقت زندگی میں بھی اور روحانی طاقت زندگی کی یعنی انسان کی دنیاوی زندگی کے بعد برزخ میں تو روحانی طاقت اور زیادہ ہو جاتی ہے بلکہ حضور سینا غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ مومن کی روحانی طاقت کا ذکر کرتی اپنی کتاب فطول غیب شریف یہ فطول غیب حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ 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 تمام مانتے ہیں کہ یہ فطول غیب شریف حضور غوث سرکار رحمت اللہ کی کتاب ہے اس کتاب میں غوث سرکار رحمت اللہ صفحہ نمبر 35 پر اور صفحہ نمبر 65 پر اور 73 پر بندے مومن کی شان اور طاقت کا ذکر کرتے وہ فرماتے کہ جس وقت بندہ موت سے پہلے مر جاتا ہے یعنی موت سے پہلے آپ کو اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو اللہ رب العزت جللہ شان اسے صفت تکوین عطا فرماتا ہے وہ صفت تکوین جو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو جنت میں عطا کرنی ہے اس صفت تکوین کا ذکر کرتے مرزا محمد جنت میں منی گار بنا دے گا ہم کہتے منی گار اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا نہ چھوٹا نہ بڑا نہ درمیان نہ یہ صریح شرک ہے یہ قفر ہے کیونکہ اللہ رب العزت جللہ شان ہو کی ذات کے علاوہ کوئی خدا نہیں صرف اللہ ہی خدا فرماتے ہیں کہ جس وقت بند مومن مبرنے سے پہلے آپ کو اپنے نفس کو مار دیتا ہے سمہ یرد علی کا تکوین سفن ور پینتیس پر مقالہ نمبر ہے سولہ فرماتے پھر تکوین تری طرف لوٹائی جائے گی اور پھر تو اس مقام پر آ جائے گا کہ اللہ رب العزت اپنی بعض کتب میں فرماتا ہے اے ابن آدم میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں کسی شیئے کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو میری اطاعت کر میں تجھے بھی بنا دوں گا تو کن کہے گا تو تیرے کہنے سے ہو جائے گی غصبہ سرکار رحمت اللہ فرماتے جو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو شان جنت میں عطا کرنی ہے جب بندہ مرنے سے پہلے مار جاتا ہے تو اللہ رب العزت جللہ شان دنیا میں بندے کو طاقت اور شان عطا کرتا ہے یہ مقالہ نمبر ہے چالیس صفحہ نمبر پینسٹھ آپ فرماتے ہیں کہ وَيُرَدُ طاقت کے قبیل سے اللہ تکون للمؤمنين فی الجنہ وہ شان جو مومن کو جنت میں اللہ نے عطا کرنی ہے وہ تجھے دنیا میں عطا کرے گا گویا کہ تو اس حالت میں ہو گیا کہ تو فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا یعنی اپنے نفس کو مار دے تو اس حالت میں ہو جائے جیسے کہ تو فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا اور دوبارہ اٹھایا جانے کے بعد جو صفت تکوین اللہ نے مومن کو جنت میں اتا کرنی ہے فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو مارنے والے کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی یہ صفت تکوین عطا فرما دیتا ہے یہ غوثب کی دنیا میں بھی زندگی کے عالت میں اور وفات کے بعد بھی مومن کی روح زندہ ہے اور جو تصرف زندگی میں کر سکتی ہے وہ روح مومن کی موت کے بعد فوت ہونے کے بعد بھی کر سکتی ہے اب اس نیت کے ساتھ کوئی اگر استیانت کرتا ہے تو یقیناً یہ شرک نہیں ہے یہ توہی کے منافع نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمائے کل قیامت کا دین ہوگا صحیح بخاری ایک چار سو پچھتر نمبر حدیث ہے آپ دیکھئے فرمائے کل جب ساری مخلوق خدا جمع ہوگی ساری مخلوق جمع ہوگے آدم علیہ السلام سے آکے فریاد کرے گی اپنے چھٹکارے کے لئے اپنی خلاصی کے لئے ایک اہتہ استعانت ایک اہتہ استغاسا استغاسا اور استعانت دونوں میں فرق یہ ہے استغاسا اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان مشکل میں مصیبت میں پریشانی میں ہو تو پریشانی کے وقت کسی سے مصیبت کے وقت کسی سے اس کو استغاسا کہا جاتا ہے سم استغاسو سم بے موسی استغاسو بے آدم سم بے موسی سب سے پہلے وہ مخلوق خدا آدم علیہ السلام سے آکے فریاد کرے گی مدد طلب کرے گی پھر موسی علیہ السلام سے آکے طلب کرے گی سم بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پھر ساری مخلوق خدا آکے ان ساری انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے استعانت اور مدد طلب کرے گی اور وہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن عمر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کے ہاتھ میں طاقت قوت تصرف کافر بھی مانیں گے کہ اللہ رب العزت کائنات کا مالک مالک یوم بدلے کے دن مالک کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوگا لیکن مخلوق خدا انبیاء کی بارگاہ میں آکے مدد طلب کرے گی یہ صحیح بخاری کی ایک سب سے پہلے آدم سے آکے استغاثہ کریں گے سمہ بے موسی پھر موسی سے سمہ بے محمد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے استغاثہ کریں گے اور جب کی رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اس کے علاوہ متعدد احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم نے استغاثہ اور استعانت ہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ کے فرمودات کو روایت کیا جن میں سے مشہور جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور حضرت عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی اور عبان بن سالے مرسل مسننف ابن بشابہ میں یہ روایت موجود ہے اس پر آئم محدثین کی آرہ معمولات اور ان کا عمل کیا ہے یہ تفصیل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے وہ حدیث یہ ہے اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مرفوع بھی موقوف بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور عطبہ بن غزوان سے یہ متعدد قطبہ حدیث میں موجود ہے اور کسی سفر میں تمہاری سواری گم ہو جائے اور وہاں تمہارا کوئی مددگار اور انیس موجود نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس موقع پر یہ کہو یا عباد اللہ اعینونی اغیسونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری بدد کرو اے جو تمہاری مدد کریں گے جو تمہاری سواری کو روک دیں گے یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے مصنف ابن ابی شہبہ میں تیس ہزار تین سو انتالیس نمبر یہ میرے پاس موجود ہے المصنف جلد نمبر اس کی پندرہ ہے اور صفحہ نمبر تین سو انتالیس نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں اور امام بہکی کی کتاب شعب الیمان کی جلد نمبر ایک سو نمبر ایک سو سٹھ سٹھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے اور یہی حدیث یہ مسلم بزار ہے امام بزار المتوفہ دو سو باندھ مہجری اپنی کتاب مصنف بزار جلد نمبر پانچ سو نمبر چار سو تئیس پر مرفوع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے کچھ زمین میں ایسے فرشتے ہیں درختوں کے جو پتے گرتے ہیں ان کو لکھتے ہیں جب تمہیں ایسی جگہ پہ کوئی مشکل پیش آ جائے فلینادی تو پس وہ پکارے وہ ندا دے کیا ندا دے ینادی ایمہ اعینونی عباد اللہ اعینونی عباد اللہ اے اللہ کی بندوں میری مدل کرو اے اللہ کی بندوں میری مدل کرو یہ حدیث مسلم بزار میں اور یہ علموج عبالقبیر لطبرانی ہے امام عبالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی کی اس کی جلد نمبر سات سفر نمبر اٹھالیس اور روایت کا نمبر ہے تیرہ ہزار سات سو سنتیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث وہ یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ہے حضرت عطبہ بن غزوان سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک دوسری سنند کے ساتھ علموج مل قبیر لطبرانی میں دوسری موجود ہے روایت یہ اس کی جلد نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ایک سو تری پن یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے علموج مل قبیر لطبرانی میں اور اس کا نمبر ہے دس ہزار تین سو سیٹھ سٹھ اور عطبہ بن غزوان سے اس کا نمبر ہے تیرہ ہزار سات سو سنتیس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادہ ادل اہدکم شیئن او اراد اہدکم آونن جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تم کسی سے مدد کا ارادہ رکھتے ہو اور تم ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں کوئی تمہارا انیس اور مددگار نہ ہو فل یقل تو پس چاہیے کہ وہ بندہ یہ کہے یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو فإن للہ عباد لا نرا حم فرما کہ ایسی زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں تو ایسے تم نے کہنا اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو امام تبرانی تیرہ سات سو سنتیس نمر حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث کے مطابق تجربہ کیا گیا ہے کہ جب ایسی حالت میں ایسے وقت پر کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے تو اللہ کے بندوں کو جب پکارا ہے تو اللہ رب العزت نے مشکل کو حال فرما دیا اب نبی پاک علیہ صلی اللہ نے یہ جو فرمایا ہے نعوذ بللہ کیا حضور نے شرق کی تعلیم دیا کیا نعوذ بللہ تعالی حضور کے نبی شہبہ ہے اور اس کی جلد نبی پندرہ اور صفحہ نمبر تین سو پچاسی پہ روایت کا نمبر ہے تیس ہزار چار سو اٹھ تیس یہ متعدل مرفوع موقوف اور مرسل روایات موجود ہیں اچھا یہ تو ہے روایات اور ان کی تخریج میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں یہ جو عطبہ بن غزوان سے میں نے علموجب القبیر طبرانی سے روایت پیش کی ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر اٹھالیس اس کا رقم نمبر تیرہ زار سات سو سنتیس یہی حدیث مستم بزار میں جلد چھے صفحہ تینتیس اور چونتیس پر موجود ہے اور مجموع پانچ دو سو چھے نمبر مجموع زبایت میں سترہ زار ایک سو پانچ نمبر اور امام ابن سنی کی عمل یوم واللیلہ میں روایت کا نمبر ہے پانچ سو آٹھ یہ روایت جو صحابہ اکرام سے مروی ہیں امام حیسمی نے اسی روایت کو عزت عبداللہ بن عباس رضی ہے اس کے محقق سید عمران نے اس کے نیچے لکھا کہ حسن یعنی اس کی سند حسن ہے اور اس کے علاوہ امام سخاوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب الابتحاج فی اذکار المصافر والحاج میں اس حدیث کو حسن لکھا اور اسی حدیث کو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب القلم تیم یہ غیر مقلدین کے امام پیش ابن تیمیہ اپنی کتاب القلم تیب کے سفہ نمبر 98 پر روایت نمبر 177 لے کے اس کو ذکر کیا اور اس کے علاوہ اس حدیث کو آئمہ محدثین میں سے امام محدث علی رحمت اللہ تعالی مکی انہوں نے حرز السمین شرعہ حسن حسین امام جزری رحمت اللہ کی کتاب حسن الحسین جو اذکار اور وضائف پر کتاب پہلے تو یہ کہ امام جزری اپنی کتاب حسن حسین کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب حسن حسین کو صحیح حدیث سے تخریج کی ہے امام جزری اسی حدیث کو اپنی حسن حسین میں لکھتے ہیں ان کے نظر کہ یہ حدیث کم صحیح یا حسن ہے اور اسی حدیث اسی اذکار کی کتاب حسن حسین کی شرع لکھی ہے محدث امام علی قاری رحمت اللہ نے اور اس کتاب کی شرع میں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اس کے علاوہ ایک زبردست بہت بڑا حوالہ اسی حدیث کی صحت کے حوالے سے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کا یہ کتاب ہے مسائل احمد ابن حمبل امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کے بیٹے عبداللہ نے ان کو جمع کیا ہے اس میں جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر 816 روایت نمبر 1090 امام احمد بن حمبل فرماتے کہ میں نے پانچ حاج کی ہیں دو حاج پیدل اور تین حاج میں نے سواری پر کی ہیں وہ فرماتے کہ ایک سفر اور حاج میں گم گیا رستہ بول گیا تو فرماتے میں نے یہی کہا کیا کہا فرماتے جعل تو اقول یا عباد اللہ دلونا على الطریق میں یہ کہتا رہا فلم ازل اقول ذالك حتی وقعت على الطریق میں کہتا رہا یا عباد اللہ دلونا على الطریق بار 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 میں یہ کہتا رہا فرماتے حتی کہ رستہ مجھے مل گیا تو امام احمد بن حمد نے بھی اس حدیث پر عمل کیا اس حدیث پر عمل امام احمد بن بھل کا بھی امام طبرانی کہتا جوری بہ ذالك اس کے مطابق عمل کیا گیا اور یہ محدث امام نوی رحمت اللہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مصنف ہیں صحیح بخاری کی شرع بھی کی ہے صحیح مسلم کے شارع بھی ہیں یہ اپنی کتاب کتاب الازکار کے صفح دو سو پچیس پر روایت نمبر چھ سو اٹھائیس لے کے ہے اور اسی حدیث کو بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے کہ میرے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں علم کے انہوں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا اور میں نے خود اس حدیث کے مطابق عمل کیا امام نووی ان کے شیوخ نے عمل کیا امام طبرانی کہتے عمل کیا گیا اور بہت جلیل امام امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی سے ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الحربی عالم طفح چار سو اکاسی نقل کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے میں نے بھی اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے تو اگر یہ اللہ کے بندوں کو مدر کیلئے پکارنا متلقا شرک ہے تو پھر یہ آئم محدثین پر کیا فتوہ لگ ہو گئے یہ اللہ کے بندوں کو یا عباد اللہ کہ پکار کے مشرک ہو گئے امام عبداللہ بن مبارک مشرک ہو گئے امام نووی رحمت اللہ صاحب کتاب الازکار مشرک ہو گئے امام طبرانی رحمت اللہ اپنی کتاب آل موجب قبیل طبرانی میں لکھتے جنری بازالے کا اس حدیث کے مطابق عمل کیا گیا نوو اللہ تر یہ سارے آئم محدث مجرک ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل وآل سلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم بھی اور امت کے آئمہ نے بھی اس طرح اللہ اللہ کے بندوں کو پکار یا ندا دینا متلقا یہ بلکل ہرگز شرک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کا مظہر سمجھ کہ ان کو اگر پکار آ جائے تو یہ شرک نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسجد نبی شیب میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمائی اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ حضرت عمر مدینہ شیب میں بیٹھے ہیں اور ندا دے رہے ہیں پکار رہے ہیں مقام نہابند میں لڑنے والے لشکر کو اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مدینہ شریف بیٹھ کے اتنے دور لشکر جو غیب میں پکارا ہے تو کیا یہ پکار شرک ہے اور اس کا حوالہ سن لیں یہ روایت امام بہکی رحمت علیہ نے یا ساریہ جبل والی امام بہکی نے اپنی کتاب دلیل نبوہ جلد نبو روایت نبو دو ہزار چھے سو اسی ذکر کی ہے اور اسی طرح امام بہکی کی ایک اور کتاب کتاب ال اتقاد یہ ال اتقاد ہے اس کے سفر نبو تین سو اکاسی پر یہ روایت موجود ہے میرے پاس جو دلیل نبوہ کا نسخہ ہے اس نسخے میں بھی یہ سید ابراہیم نامی محقق ہے اس نے بھی اس حدیث کو حسن لکھا اس کا جو محقق ہے یہ سعودی عرب سے چھپی یا کتاب اس کے محقق نے بھی اس حدیث کو حسن لکھا اور یہی حدیث امام ابن حجر اسکلانی نے اپنی کتاب ال اسابہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو پچھتر پر ذکر کی اور اس حدیث کو حسن قرار دیا اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدائی بن نہایا جل سات صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس پر لکھا اور لکھا جیدن حسن اور اس کے علاوہ امام حبات اللہ جو دور سے ندا دینے کا ذکر ہے اس کو لکھا اور میرے پاس جو نسخہ موجودہ دار الدیس القاہر کا محقق نے اس حدیث کو حسن لکھا اور ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب مشکات المصابی تحقیق البانی کے ساتھ جو شائع ہوئی ہے المقدو الاسلامی سے بیروس اس میں جلد نمبر تین سفہ نمبر ایک دار چھ سو ٹھتر پر ریویت نمبر پانچ دار نو سو چون البانی نے اس حدیث کو مشکات کی تحقیق میں حسن قرار دیا اور اسی طرح السلسلہ تو حدیث صحیح البانی کی دوسری کتاب ہے جلد نمبر تین سفہ نمبر ایک سو ایک پہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن لکھا اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ بطور کشف کی دلیل کے پیش کیا ہے اب اس واقعے کو کشف کی دلیل کے طور پر پیش کی ہے اب اس پر مرزا مرزا چونکہ اند بگت ہے اس کا پکا پکا تو زبیلی زہی نے اس پر اطراز اس واقعے پر سند کے اعتبار سے یہ کیا ہے کہ اس میں محمد بن عجلان راوی مدلس اور آن کے ساتھ روایت ہے حالانکہ انہی کتابوں میں دلال النبوہ اٹھا کر دیکھ لیں امام بن عجلان کہتے ہیں کہ انہوں نے عیاس بن معاوی بن قررہ سے اس حدیث کو سنا ہے وہاں سما کی تصریح موجود ہے دلال نبوہ جل چھے صفحہ تین سو بائیس ہے اور رقم نمبر دوزار چھے سو اسی تین سو بائیس صفحہ ہے اور رقم نمبر دوزار چھے سوسی ہے اور کتاب الاتقاد میں صفحہ تین سو کاسی پر اور شروع سور اتقاد علیہ سنہ میں دوزار پانچ سو ٹھتیس مرویت ہے وہاں محمد بن عجلان کی بقیدہ جو ہے وہ عیاس بن معاوی بن قررہ سے سما کی تصریح موجود ہے لہذا یہ اطراض بلکل ان کا باطل عبداللہ بن عمر کا پاؤں سنو گیا تو جب ان کا پاؤں سن ہوا امام بخاری نے اور ابن سنی نے عمل الیوم واللیلان میں دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور امام نوی اپنی کتاب الازکار میں لے کیا جب ان کا پاؤں سن ہو گیا تو ان سے کسی نے کہا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں ان کا ذکر کریں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پقارا یا محمد حضور نبی پاک کی ذات اقدس کو ندا دی بلکہ عامل الیوم واللیلہ میں یہ امام ابن سنی کی کتاب ہے اس میں جو سفہ نوبر 65 اور روایت نوبر ایک سے زیادہ محبوب ان کو پکار ان کو بلائیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس کو پکار نبی ثابت ہے اس کے علاوہ صحیح حدیث جو کہ امام ابن حجر اسکلانی اپنی کتاب الاسحابہ میں حضرت بلال بن حارس المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضور کی قبر پر انوار پر گئے اور سرکار کی قبر شریف پر کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ اس تسکیل امت کا فانہم قد حلقو یا رسول اللہ آپ کی امت حلقو انہیں کے قریب ہے آپ اپنی امت کے لیے بارش کی اور پانی کی دعا کی جئے تو سرکار کو جا کے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا بھی اور صحابی رسول نے بتا دیا کہ یہ پکارنا شرک نہیں ہے اس حدیث کو امام ابن بی شہبہ نے بیان کیا ہے اور امام ابن حجر اسکلانی نے اپنی کتاب الاسابہ میں اس حدیث کو لکھا اور فتول باری شرح بخاری جلد دو سبا چھے سو انتیس اور تیس پر امام ابن حجر اسکلانی تداؤ سرات مستقیم میں سات سو اٹھائیس نمبر صفحے پہ اس حدیث کو برقرار رکھ ہے تو بی حمد تعالی ان حوالوں سے یہ بات بلکل واضح ہوئی کہ پکار نہ یا اللہ کے محبوب بنوں کو بلانا یہ شرک نہیں ہے اس سلسلے میں جو بہت بڑا مرزا جیلمی کی طرف سے جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ جامع ترمزی کی حدیث کو بار بار دہراتا ہے کہ حدیث موجود ہے کہ دعا عبادت ہے اب دعا کا ترجمہ یہاں کرے گا اگر دعا کا ترجمہ کرے گا پھر پس جاتا ہے یقینا دعا یہ عربی کا لفظ ہے دعا یدعو دعان ودعو تنف ودعین ودعی ایدع دعان دعا ہے اسی سے یدعو ہے اسی سے ادعو ہے اسی سے لا تدعو ہے ماضی کا سیگہ مضالعہ کا سیگہ عمر کا سیگہ نہیں کا سیگہ فائل کا مفہول کا یہ سارے سیگے اصل میں اس کا جو اصل مستر ہے وہ دعا ہے دعا یدعو دعان ودعوطن اور اس کا معنی ہے پکارنا بلانا ندا دینا کسی کو پکارنا بلانا اور ندا دینا اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ پکارنا عبادت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کہو گے کہ ہر پکارنا عبادت ہے ہر بلانا ہی عبادت ہے ہر کسی کو ندا دینا ہی عبادت ہے اور عبادت تو یقینا اللہ کے لابا کسی اور کی شرک ہے تو یہ سارا شرک ہو جائے گا نہیں اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے اس حدیث میں لفظ دعا کے اوپر الفلام داخل ہے الدعا یعنی الدعا تو اس کو پڑھیں گے الدعا الدعا ہوا العبادت دعا عبادت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الدعا کے اوپر الفلام کون سا ہے الفلام استغراقی ہے الفلام جنسی ہے الفلام اہدی ہے اہد خارجی اہد ذہنی اہد حضوری کون سا الفلام ہے کیونکہ الفلام کے متدقس میں ہیں اگر الفلام کو استغراقی کراتے معنی یہ بنے گا کہ ہر قسم کا پکارنا یہ عبادت ہے تو یہ معنی جو ہے وہ بالبداحت باطل ہے کیوں اس نے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں کہ جس میں پکارنے کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے مثلا سورة نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَا تَجْعَالُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ قَدْ دُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا کہ رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان اس طرح نہ سمجھ لو جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یعنی جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور دوسرے تمہیں پکارے تو تم توجہ دو یا نہ دو تو جب رسول تمہیں پکارے تو اس طرح نہ سمجھ لو بلکہ رسول کی پکارنے پر فوراں تم جواب دو لَا تَجْعَالُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ یعنی رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو کہ دعا عبادِكُمْ بَعْدَا جس طرح کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا اس طرح نہ بنا لو ایک تفسیر یہ ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ رسول کو تم تازیم کے القابات کے ساتھ پکارو یعنی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہکے بہر صورت دونوں تفسیروں کے مطابق یہاں دعا جو ہے یا تو رسول کا پکارنا ہوگا یا رسول کو پکارنا ہوگا یعنی دعا رسول کا معنی یہ ہوگا کہ رسول کو پکارنا یا رسول کا پکارنا دونوں معنی کے اعتبار سے یہاں دعا جو ہے پکارنا وہ پایا جا رہا ہے تو کیا یہ پکارنا عبادت ہے کیا یہ بکارنہ شرک ہے کیا یہ دعا شرک ہے کیونکہ لفظ دعا کا موجود ہے اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نبیر ایک سو تریپر میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جب جنگ احد میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشرقین اور کافروں کی جو نہ وہ حملے سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ دائیں بائیں نکل گئے تو اللہ فرماتا ہے وَالْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول تمہیں تمہارے دوسرے گروہ میں پکار رہے تھے يَدْعُوْكُمْ وَهِ دَعَا يَدْعُوْ دُعَانْ وَدْدَعَوْتًا پکارنا رسول تمہیں پکار رہے تھے تو کیا یہاں پکارنا نعوذ بالعبادت والا پکارنا ہے نہیں بلکہ یہاں بلانا پکارنا ندا دینا ہے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزتان عبراہیم علیہ السلام کو جب فرمایا وہ واقعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ پرندوں کو لے لیں اور پرندوں کو لے کر ان کو اپس میں ان کو اپنی طرف صدا لیں اور پھر ان کو زبا کریں اور ان کو قیمہ کر کے ٹکڑے جو نہ وہ پہاڑوں پہ پھینک دیں اور پھر فرمایا کہ ثُمَّدْعُوْهُنَّ يَعْتِينَكَسَعَيَا سورة البقرہ آیت نمبر دو سو ساٹھ ثُمَّدْعُوْهُنَّ يَعْتِينَكَسَعَيَا پھر ان کو بلاؤ پکارو يَعْتِينَكَسَعَيَا یہ دوڑے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے یہاں اُدْعُوْ سیغہ ہے جس سے لا تدعو نہیں بنتی ہے قرآن مجید میں جو آتا ہے وَلَا تَدْعُوْ مَعَلَّهِ إِلَحًا آخَر کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو نہ بلاؤ یعنی اس کی عبادت نہ کرو کیونکہ دعا يَدْعُوْ دُعَان یہ يَدْعُوْنَا اَيْعْبُدُونَا کے معنی میں آتا ہے تفسیرِ تبری میں امام تبری رحمت اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر چالیس میں تَدْعُوْنَا کا معنی کی ہے اَيْتَعْبُدُونَا اور دیگر اور مقامات بھی تَدْعُوْنَا تَعْبُدُونَا کے معنی میں آتا ہے جہاں آتا ہے کہ اللہ کے روا کسی کو مت پکارو معنی یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو متلقا بکارنا مراد نہیں ہے تو اَدْدُعَوْ هُوَ الْعِبَادَةِ کا معنی یہ ہے کہ دعا اللہ ہی ہوا الْعِبَادَةِ یعنی اللہ رب العزت سے دعا کرنا عبادت ہے نہ کہ متلقا بکارنا عبادت ہے نہ کہ متلقا کسی کو ندا دینا یا کسی کو طلب کرنا عبادت ہے اگر متلقا طلب کرنا یا پکارنا یا دعوت دینا اس کو عبادت قرار دے کے شرق کرا دیا جائے تو قرآن مجید میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعا کی نسبت ہے مومنین کی طرف دعا کی نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے سُمَّدْعُوْهُنَّ یہ دعا سے ہے یعنی دعا سے عمر کا سگاہ اُدْعُو ہے اور اسی سے نہیں لاتدو ہے کہ سُمَّدْعُوْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَایَا پھر پکارو ان کو وہ دوڑے ہو تمہاری طرف آئیں گے تو یہاں تو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے وَرْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ اور رسول تمہیں دوسرے گروہ میں پکار رہے تھے لَا تَجَعَلُواْ دُعَا رَسُولِ بَيْنَكُمْ قَدْعَا عِبَادِكُمْ بَادَا سورہ نور آیت نمبر 63 کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں اس طرح نہ بنا لو جس طرح کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا تو یہ بحمد تعالیٰ دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اَدْدُعَوْهُ الْعِبَادَةُ کا مانا یہ ہے دعا اللہ ہوا الْعِبَادَةُ کہ جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو مومن کا اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے کیوں اس لیے کہ جب اللہ رب العزے سے دعا کرتا ہے اللہ کو اپنا مابوس سمجھ کر اپنا الہ سمجھ کر اور اپنا خالق اور مالک سمجھ کے اس کو پکارتا ہے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہ دعا کرنا عبادت ہے مطلق کسی کو پکارنا یا کسی کو بلانا یا ندا دینا یہ ہرگز عبادت نہیں